سبیگو نمزکار دوستو آج ہم یوپی ایسی مینس جی ایس تری ایکنومی سریز میں پڑھنے والے ہیں آدھار بود داچہ جس میں مخیر روپ سے انرجی پورٹ روڈ اور ائرپورٹ اور ریلوے تو یہاں سے جو کسن آتے ہیں نا دوستو اس میں وشیئے سکر آپ یہ دیان رکھنا کہ جو کسن آئیں گے کرنٹ افیر کی زیادہ آئیں گے جیسے آپ ڈیلی نیوز پر پڑھتے ہو وہاں پر آپ کو انرجی یا سڑکوں سے سمدھت کچھ بھی ملتا ہے ی اس کو اپنے نوٹس میں سامل کرنا کیونکہ یہاں اپنے کیا ہوتا ہے اسٹیٹک پارٹ سے کسن کمائیں گے اور کرنٹ افیر میں جیسے باہر سرکار کی کوئی یوجنا ان کو لے کر ہے تو وہاں سے کسن پوچھے جائے گا تو اس پر یہ دھیان رکھنا مکھی روپ سے جیسے ایکنومک سروے بجٹ یا کرنٹ افیر کی کوئی میکجن وہاں سے پڑھتے ہو تو ان ٹوپک کو اپنے ساتھ میں نوٹس ضرور بنانا ٹھیک ہے اور کیسے کسن پہلے آئے ہیں تو یہ کسن دو ٹو جیسا جیداری یعنی پی پی موڈل کی آفستہ کیوں ہے تو یہ تو نیویس والا چیپٹر ہم نے لاشٹ میں پڑھا تھا ساتھ میں اس میں کہا ہے کہ ریلویس ٹیشنوں کے پندر وکاس میں پی پی موڈل کی بھومی کا کیا ہے تو یہ کرنٹ افیر کا دیکھ لو کسن آپ دیکھ رہو بلکل کرنٹ افیر کا ہے اس کے علاوہ بھی جو کسن آر ہے جیسے انرجی ہمارے سیلیبس میں یہاں پر لکھا ہوئے انرجی تو کسن کیسا ہے کہ جو پارمپرک ارزا تپادن کی وپ کسن کیا ہے تا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوزار تیس کے تیس کے اسپاس ہماری جو نوینی کرون اٹھا سروت ہے وہ کافی بڑھ جائیں گے سب کسن آگے ہم دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کسن زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ دین کا ٹرینڈ انالیسیس دیکھتے ہیں اس ٹوپک کا تو کرنٹ افیر کے کسن زیادہ آتے ہیں اب بات کرتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو آدھاربو ڈاچے میں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دین آدھاربو ڈیویس کرتے ہیں تو یہ ہمارے اورال ڈیویس کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے پورا کہ آپ اسے ڈائیگرام بنا سکتے ہو لاشٹ چپٹر میں بھی ہم نے اسے ڈائیگرام دیکھے تھے اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیسک سٹیکچر کیا ہوتا ہے تو اس پر دو باغوں بات سکتے ہیں ایک ساماجیک ہوتا ہے ایک آرتھیک ہوتا ہے ساماجیک میں سکس آس سواستے بیما آواز پیجل جس سے کیا ہوتا ہے ایک اچھے معنف سنساندن کا وکاس ہوتا ہے وہیں آرتھیک سے کیا ہوتا ہے جیسے ریلوے ویمان پتن یا اوڑزا جتنے بھی یہ لوجسٹک ان سے کیا ہوگا آرتھیک سنساندنوں کا وکاس ہوگا سپلائی چین میں پریٹن ان میں سمیں فائدہ ہوگا جی ڈی پی اس سے فائدہ ہے فائدہ ہے مطلب تھوڑا سا آپ کو بیسک بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں جیسے اس کے لاب ادربو ڈاچے کا مہتو کیا ہوتا ہے یا اس کے لاب کیا ہے کیوں ادربو ڈاچے کا ہم زیادہ وکاس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ لاب ہیں اسے جی ڈی پی کا وکاس ہوگا وسطوں کو اتپادن ہوتا ہے نریات کریں گے ہمارے چالو گھتا گاٹھے کی سمجھے آئیں اس سے سمادان نکالا جا سکتا ہے تو جو چالو گھتے سے جڑی آج گل سمجھے آپ دیکھتے ہو ان کو بھی کم کیا جا سکتے ہیں تو ہمیسا آنسور کنیکٹنگ فارم میں آپ کو لکھنا ہے کہ ایک دوسرے چیزیں جڑی ہوئی اس سے بہت فائدہ ہوگا اس کے لاب کنیکٹیوٹی کو بڑا ملے گا نویس میں وردی ہوگی پریٹن سوست مانو وکاس لوجسٹک سپلائی چین ویتیا سماویشن ویتیا سماویشن میں آپ جانتے ہو کہ یہ بھی ایک ساماجی کا آدھاربود ڈاچے کا پارٹ ہے کہ ہم گاؤں میں کس پرکار جو بھی ویتیا سماویشن کے پوائنٹ ہیں یا چیزیں ان کا آدھاربود ڈاچے کا وکاس کرتے ہیں جیسے پی ایم جندن گھاتا یہ بھی اس میں آئے گا محلہ سسکت کرنے کے لئے جیسے پی ایم آواز یوجنا ہے اجولہ سکیم ہے پریون کرانتی میں ہم نے دیکھا آ دیکھا آدھاربود ڈاچے میں یہاں پہ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہو سب سے پہلے اس میں بہت بدلہ آتا ہے ڈیلی اس میں کچھ نکو چینج ہوتا رہتا ہے اتنا میگا وارٹ ہم نے اتنی اتنی یوجنا بنائی ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیریس کلائیمیٹ ہے اس کے بعد گلاسکو کلائیمیٹ اس میں بھی ہم نے کئی پرکار کے ایسے ہم نے لگ سے لیے ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر لینا تو نیتی آئیو کا ایکشن پلان تھا اس میں کئی سارے ڈ دیکھا ہے کہ جیسے 304 ملین بھارتیوں تک بجلی کی ابھی تک پہنچ نہیں ہے اور یہ ڈاٹا تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے ان کو لے کر زیادہ چنتہ مت کرنا کہ میں یہاں پہ اتنے ڈاٹا بٹا رہا ہوں آپ نے کہیں اور کتنے پڑے ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا ایک آس پاس کی چیزیں لکھتے ہو تو کوئی دیکھت نہیں ہے تو یہ بدلتے بھی رہتے ہیں اس بات کا بھی دیانک نہ تو ابھی بھی لگ سے ہے کہ ابھی بھی ہمارے دیس میں 300 ملین سے دیکھ جو بھارت بھارتی کوکنگ میں بائیو ماس کا استعمال کرتے ہیں یعنی جیسے لکڑی کوئلا یا مطلب جو لکڑی ہوتی ہے گاؤں میں تو ابھی بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ابھی بھی جو سپلائی چین ہے یا جو انفرسٹریکچر کی سویدائیں اتنی نئی ہیں میں اپنے آس پاس کی بات کروں تو یہاں پہ ابھی بھی مطلب جیسے پورانے طریقے سے جو لکڑی سے اندن کا استعمال کرتے ہیں وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں جو ابھی تک پہنچ ڈرزا ویترن کے سمیے نشت ہو جاتی ہے یہ جو ڈاٹا میں نے یہاں پہ ایک ایک لائن میں کیوں لکھے ہیں کیونکہ جیس 3 میں کیا ہوتا ہے جیس 3 میں یہ دی آپ کے بعد ڈاٹا نہیں ہوں گے نا تو کسن کی کن کی کسن کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ڈاٹا اچھی چاہی ہے آپ کے پاس اچھی یوز نہیں آپ کو چاہی ہے اچھے انڈیکس چاہی ہے تب ہی آپ کسی کسن کو اچھے سی انڈل کر پاؤ گے ٹھیک تو یہ ڈاٹا اس لیے میں نے لکھ دی ہے اور ایک چل میں جیسے یہ نوٹس میں اپنے لیے بھی بنا رہا ہوں کہ جیسے مجھے بھی منس لکھنا ہے تو میں کیسے ان چیزوں کو یوج ملوں گا تو اسی دشٹی کون سے لکھ رہا ہوں تو یہ نوٹس اچھے بن رہے ہیں اور جیسے بھارت میں یہ پرتی ویکتی ویدود کپت کی بات کریں تو کتنا ہے یہ ہے ایک زار سے گیارہ سو کی بیچ میں ہے ویسے لگ بگ آپ یہ مان سکتے ہو اس میں فکس ڈاٹا یاد نہیں رکھنا ہے کہ پرتی ویکتی اتنی مطلب ویدود کپت ہے ایک زار سے لیک ایک بھی بیچ میں کلو وارٹ کی بیچ میں اور ویسے لگا ڈاٹا دیکھیں تو بتیسو کے اس پاس ہے اور آر آل ہم اپنی اینرڈی کو دیکھیں جیسے بھارت میں چون پرتیسیت کے اس پاس کوئیلہ ہے اس کے بعد میں جو آج کل رینیوبل انرڈی ہے اس میں چھتیس پرشنٹ ہے رینیوبل انرڈی میں سب سے زیادہ کیا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر ڈاٹا پڑھیں جیسے جلد ویدود پریجرہیں جو بڑی والی ہیں ان سے بارہ پوئنٹ تین پرتیسیت اور پون اور د جسے دس پرتیسیت ہے سو روز جسے نو پینٹ آٹھ پرتیسیت ہے یہ بھی آج کل گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے مطلب اس میں بھی چنتہ مت کرنا کبھی سو روز آگے جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ان کا وشتار ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو لے کر بھی جیدہ چنتہ مت کرنا ایک موٹا موٹی چیزوں کو یاد رکھو گے نا تو ڈاٹا آپ کے پاس رہیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھیں اس میں یہ چیزیں تھوڑا بہت دھیان رکھ لینا یہ ہمیشہ بدلتا رہے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ دیکھو گے ایکنومک سروی پڑھو گی نیا والا جیسے ابھی دو تیس میں جو ایکنومک سروی آئے گا وہ دیکھو گی تو اس میں نئے ڈاٹ آئے جائیں گے تو ان کو اپ ڈیٹ کر لینا ٹھیک ہے اور جو اس سال کشن ہے تو کیا کشن ہے تھا کیا آپ کے ویچار میں بھارت ڈیٹ کرنے کیجئے اب آپ کے پاس اچھے ڈاٹا ہونے چاہیے اچھے ترک ہونے چاہیے اور جواز میں ان دنوں سے سب سے ڈیڈا کر اسے نیونی کرو اڈزا سروتوں میں لگانا اپیوکت ادس سے پورتی میں کس پرکار شائق ہوگا دیکھو اس میں دو پکس ہوں گے آپ کے پاس ایک پکس یہ ہوگا کہ ہاں 2030 تک ہم پرابت کر سکتے ہیں تو اس کی پکس میں آپ کے بعد ڈاٹا ہونے چاہیے جیسے ایک جامپل کی طور پر آپ ڈاٹا دیکھو یہاں پر یہ آپ کے بعد ڈاٹا ہے ابھی ہم چل رہے ہیں کہاں پر ابھی 2022 کی بات کریں تو لگ بگ آپ یہ مانکے چلو چالیس پرتیسط کے آس پاس ہم آگئے ہیں ٹھیک ہے دس پرتیسط اور بڑھانا ہے آنے والے آٹھ سالوں میں تو یہ بڑھ تو سکتا ہے یہ دی کوشش کریں تو جس پرکار آج کل آپ دیکھ رہے ہو سور اڈزا کا کتنا وشتار ہو رہا ہے پاؤن اڈزا کا یا جے اڈزا کا ان کا وشتار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جا تو سکتا ہے پچاس پرشنٹ تو پہلا آپ کا ترقی کیا ہوا کہ ورطمان میں آپ ڈاٹا دے کے بتاؤ گے کہ ہاں ورطمان میں جب اتنا پرتیسط ہے تو 2030 تک اس کو لانا سمبہ ہوئے پہلا پوئنٹ دوسرا پوئنٹ اس میں آپ کے پاس اوڈ ڈاٹا ہوں گے جیسے آپ کیا لکھو گے اس میں سور اڈزا کا ان کا ایکجامپل دیکھو لکھو گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اس کا وشتار ہو رہا ہے جیسے آج کل جھلوں کے اوپر یا پلوٹنگ یہ چیزیں لکھو گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا یا مطلب اچھے سے ترق دے کے بتاؤ گے کہ ہاں اس سے وشتار ہونے کی سمبہ ہونا ہے ایسے کر کے آپ کے پاس چار پانس پوئنٹ ہو اس کے پکس میں تو آپ لکھ سکتے ہو یا پھر اس کا دوسرا وپکس بھی ہو سکتا ہے آپ یہ بتاؤ گے کہ بھارت ابھی بھی ہے نا پچاس پرتیسط چیدی کیا پچپن پرتیسط کے آس پاس آپ مانو کہ ابھی بھی کوئلا پر ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور آنے والے وقت میں ایسا کریں کہ ابھی بھی کوئلا میں ہم زیادہ نیویس کر رہے ہیں یا کوئلا یہی جیسے آیات بھی زیادہ کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب تھوڑا مشکل ہوگا آپ یہ پوئنٹ دیکھیں وپکس میں بھی بتا سکتے ہو اس کے اس کے علاوہ جیسے اس میں ایک اور پوئنٹ ہے کہ جیواز میں ان دنوں سے سب سے ڈیٹھا کر اسے نوینک نورجا میں لگانا ہو پیوکت ہے اس میں بھی دو پکس ہو سکتے ہیں پکس اور بھی پکس ایک پکس آپ بتاؤ گی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے دوسرے میں آپ بتاؤ گی کہ نہیں ایسا کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے اس کو لے کر آپ لکھو گے تو اس کا مطلب آپ کے پاس جب تک ڈاٹا نہیں ہوگے تب تک آپ کسی کوشن کو ہنڈل بہت ہی مشکل کر پاؤ گے تو یہ چیزیں آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اس کے علاوہ جیسے نئے اس میں نئے ڈاٹا اور جیسے دیئے گئے ہیں کہ بھارت ویسپک اس طرح پر ویدود کا جیسے تیسرا سب سے بڑا اتباد کو دوسرا سب سے بڑا اتبھوکتا ہے اس کے علاوہ ابھی ورطمان میں دیکھیں اس میں کہ 395 گیگا وارٹ جو ہماری ویدود سمتا ہے اور اس میں 203 گیگا وارٹ کوئلا سے ہیں اور اس کے علاوہ اکسے ارجا میں یہ دیکھیں تو سور ارجا میں پچاس ہے پاؤن میں چالیس ہے تو یہ گھڑتا بڑھتا رہے گا اوپر والی میں ہو سکتا ہے اوپر ایک دو پرشنٹ اوپر نیچے ہو گیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اسی چیز کو لے کر جیدہ چنتہ مت کرنا جیدہ کمنٹ بھی مت کرنا کہ آپ نے اوپر یہ بتایا ایک دو پرتیسط کم ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ ڈاٹا ہمیں سا بدلتے رہیں گے اور آگے جیسے 204 تک کوئلا آداریت ویدود سمتا جیسے اس میں یہ بھی لکھا ہے ڈاٹا میں کہ جب 204 تک ہم اس میں 400 گیگا وارٹ اس میں بڑھائیں گے تو کہیں نہیں کہیں یہ ہے کہ جو رینیوبل انرڈی کی ہم 50% تک بات کرے تھے 2030 تک تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کے علاوہ جیسے آپ اس میں ایپ ڈے کی بات کر سکتے ہو کہ ویدود چتر میں ایپ ڈے آ رہی ہے اور 2030 تک جو رینیوبل انرڈی ہے اس کو بھی ہم بڑھا کے 500 گیگا وارٹ کر دیں گے تو ایسے ڈاٹا ہوں گے تو ایسے کسن کو ہینڈل کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھو کہ آج والے میں زیادہ میں ڈاٹا ہی لکھیں کیونکہ اس میں اسٹیٹک پارٹ میں کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کو پیش ڈی کرانے لگ جاؤں اس میں زیادہ صرف چیزیں کیسے آئے گی جو کسن کیا کسن کا ٹرینڈ کیا کہتا ہے کسن کا ٹرینڈ یہ کر رہا ہے کوئی ایک چیز کو اٹھا لے گا ٹھیک ہے کوئی جیسے ریلوے کی کوئی یوزنا کو اٹھا لیں گے یا کوئی ویمان جیسے اڈان 2.0 ہے یا اس میں اور بھی جیسے شڑکوں سے لے کر ریلیٹیڈ کوئی کسن آ جائے گا تو کرنٹ افیر کا کسن آئے گا اس ٹوپک سے جوڑا ہوا ہمیں ساتھ دھیان رکھنا اور اس کے علاوہ یوزنا ہوں میں ہم سامل کریں اس میں پی ایم سہج بجلی ہر گر یوزنا جیسے صوبہ گسکی میں تو یہاں پر اس کی پوری ڈیٹیل دینی کیا سکتا نہیں کیونکہ آپ چیزوں کو پڑھتے ہو ٹھیک ہے گرامیڈ شیطر میں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ویدود کا وشتار کرنا ہے ون نیسر ون گریڈ یہ کافی چل رہا ہے بھی ون فریکونسی کنیکٹیوٹی سمندھی آدھار بو ڈاچوں کو اس کے علاوہ یہ آج کل جو پی ایل آئی سکیم ہے پروڈکٹ لنکڈ سکیم جو ہے آج کل ہر جگے چل رہی ہے تو اس کو آپ بتا سکتے ہو نیکسٹ اس میں بندرگاہ تو بندرگاہوں میں بھی آپ کے پاس اچھے پوائنٹ ہونے چاہے جیسے بھارت میں پیچھے تر سو کلومیٹر سدیگ تٹھی سیمہ ہے تو ہمارے پاس اپورٹنٹی ہے کہ ہم ان کا اچھے سے وکاس کر سکتے ہیں اور ہم دیکھیں نبہ پردیسٹ جو بھاری ویاپار ہوتا ہے ماترہ کے ساب سے کوانٹیٹی کے ساب سے تو بندرگاہوں یا جل پریون کے مادے ہم سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ملے کے دشتی کون سے دیکھیں تو ستر پردیسٹ جل پریون یہاں سے ہوتا ہے اور اس میں مکھے روپ سے بارہ مکھے بندرگاہ اور دو سو پانچ انہیں بندرگاہ ہو سکتے ہیں اس میں بھی ڈیٹا اوپن نیچے ہو سکتا ہے چندہ مت کرنا یہاں ہم ویبین پریون سادروں کے مدے لاغتوں کا دیکھیں جیسے پرتی روپے پرتی ٹن کے ساب سے پرتی کلومیٹر میں ہم ان کی لاغت دیکھیں تو سڑک میں کیا ہوتا ہے تین روپے لاغت آتی ہے تین روپے لاغت آتی ہے پرتی ٹن پرتی کلومیٹر وہی ریلوے میں اس میں آدھی آ جاتی ہے لاغت یعنی اس کے علاوہ انتر دیسی جل پریون کے ہم بات کریں تو بھارت کے کل فرتی اعتایت میں اس کا بہت کم اسی داری ہے یعنی دو ہی پرتی ست اسی داری ہے کل جو مال بڑا ہے مالی اعتایت اس میں دیکھیں تو اس کا انتر دیسی درشتی کون سے اس میں وکاس کرنا بھی کافی جیدہ باگ کی ہے کافی چطر لمبا چوڑا ہے اس میں کئی مطلب چیزوں کی سمباؤنا ہے اس کے علاوہ یاترہ پریون تو آپ جانتے ہو کہ بہت ہی کم ہے یہ بتا سکتے ہو اس کے علاوہ اس میں کچھ یوزنہ ہے آپ کے پاس آنے چاہی جیسے کسن کیسے آئے گا کہ ساگر ملا پریوجنہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو آنترک جو جل مار گئے یا بھائی جو جل مار گئے ان میں ایک مطلب سرمانگی دین کا وکاس کر سکتی ہے دیس کی جی ڈی پی مین میں یوگدان دے سکتی ایسے کسن ایسے آئے گا ٹھیک ہے تو ساگر ملا جو پریوجنہ ہے اس میں تین چار کمپوننٹ اس کے مکھی روپس ہیں جیسے بندرگاہ آدھونی کرنا اس میں آدھونی ویس ویس طرق آدھار بودہ ڈاچے ہمیں تیار کرنے نئے بندرگاہوں کو وکاس کرنا ہے کم لاغت میں آدھار بودہ ڈاچے کا نرمان کرنا ہے اور جیسے اڈان تٹیے پریٹن ان کو وکاس کرنا ہے پورٹ آدھارید ادھگی وکاس کرنا ہے یعنی وہاں پہ ایک طرح سے یہ ہو جائے کہ لوجسٹک چھتر بن جائے ہب بن جائے سیج آدھی کا وکاس کر سکتے ہیں یا کلشٹر کا نرمان کر سکتے ہیں تٹیے سامودھائک چھتروں کا وکاس یعنی ان کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی کوسل وکاس روزگار تٹیے پریٹن عابدہ پرابندن ستت سماوی سی وکاس کے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی جب یوجنا بنتی ہیں تو اس کا عدد سے ہوتا ہے سبھی دشٹکون سے وکاس کا عدد سے ہوتا ہے یا بتا سکتے ہو اس کے علاوہ جیسے سڑک میں ہم جائے تو آپ کے پاس کچھ اچھے ڈاٹا ہو تو اچھا ہے سڑکوں میں جیسے بھارت سڑک نیٹر کے لگ بک ساٹھ لاک کلومیٹر سڑک کے بھارت میں ہیں بھارت اس دشٹکون سے دوسرا مطلب اسطان رکھتا ہے اور راشتے راجمارک کل سڑکوں کا دو پر تیسد ہے لیکن کل یعطایت کا چالیس سے ادھک پر تیسد مطلب رکھتے ہیں اور جو راشت اپنی NHI ہے نیسٹل ہائی وی اتھروڈیوپ انڈیا ہے دوزر بائس تیس اس کا ٹارگیٹ بھی ڈیلی پچاس کلومیٹر راشتے راجمارکوں کے نرمان کیا جائیں اور اس میں بہت ساری یوزنہ بھی جیسے پیم گتی سکتی اس کو لے کر اس پار بھی ایک کو سنایا تھا جیسٹو کے اندر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے انفرسٹک سرک کو لے کر اس میں سو ٹریلین روپے کے لاغت سے ملٹی موڈل کنیکٹیوٹ ویقاس کی بات کی گئی ہے اور ایسے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا کرو جب بھی کوئی یوزنہ آتی ہے تو آپ ڈیٹیل کرا کرو ان کی نیوز پیپر بھی چرزہ میں رہتی ہے بھارت ملہ پریوزنہ جو دو سترہ سے اٹھارہ سے دوزار اکیس بائیس کے مدیانی پانچ پرسوں میں لگ بگ چوتیز اور آٹھ سو کلومیٹر راشتہ رازمارکوں کو ویقاس کرنا ہے اور راشتہ اور سرچنا پائپ لائن بھی اس میں ہمیسا چرزہ میں رہتی اس میں لگ بگ ایک لاک ایک لاک یا سو لاک کروڑ سے دیکھ روپے اس میں نیوز کرنا انفرسٹیکچر میں اور اس کے علاوہ جیسے سڑک دور کٹنا یہ کافی چرزہ میں رہتی ہے حالی میں بھی مطلب ان کو لے کر کافی ریپورٹ آئی تھی تو بھارت میں پرتی دن کیا ہے ایسی چیزیں ہمیسا دھیان رکھنا میں پورا اسی لئے اس میں آج کا جو ٹوپک تنا ایسا ہی تھا آج کا ٹوپک کرنٹ بیسٹ ہی تھا تو اس میں جیدہ میری نوٹس بنائی نہیں ہے جیدہ تر اس میں کام ہمارا ہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو بھی چیزیں ہمارے سیلیبس سے جڑی آتے ہیں اس کے نوٹس بنانے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی ٹوپک ہے نمیس نہ ہو حالانکہ یہاں سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائے گی کیسے پڑھنا ہوتا ہے کیسے ڈاٹا تیار کرنے ہوتے ہیں کیسے انڈیکس تیار کریں ٹھیک ہے تو سڑک پہ درکٹنا آج کل ہم نے دیکھا کہ ایک ریپورٹ بھی اکثر دیکھنے بلتی ہے وچو کی بھی ایک ریپورٹ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں پرتی دن چار سو لوگ سڑک درکٹنا میں مارے جاتے ہیں اور یہ پورے سالور میں ڈاٹھا ہو گیا ڈیڈ لاگ لوگ سڑک درکٹنا میں مارے جاتے ہیں اور بھارت ویس پہ کا اس میں دیکھیں گاڑیوں کا ان کا واحنوں میں ایک پرتی ست استان رکھتا ہے لیکن سڑک درکٹنا ہے گیارہ پرتی ست اور ہم نے ایک سٹوک ہوم جو گوشنا پتر اس پر بھی کیا استاقصر کر رکھے ہیں ایسے کسن پری میں آتے ہیں استاقصر کر کے اس میں ٹارگٹ کیا ہے 2030 تک ہمیں 50% تک جو سڑک درکٹنا مرتی اس میں کمی لانی ہے اس کے علاوہ ریلوے میں کافی چیز آتی ہے آج کل اس سال ریلوے کا کسن تھا کہ کس پرکار ہم آدھار بود اچھے میں ریلوے میں نیجی کرن کر کے کیسے انفرسٹیکسر کا وقاص کر سکتے ہیں تو ریلوے میں ایسے کافی ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوا کتنی ایسے مطلب استاقصروں کا آدھنوی کرنی یا پرائیویٹ نیجی کرنی کی بات چل رہی ہے تو ان چیزوں کو دہن رکھنا تو بھارت ریلوے میں پریون کار ان کا آتا ہے تو ان کو تھوڑا سا اور دھیانک جیوگرافیک درستی کون سے ان چیزوں کو تیار کر لینا مال بڑی میں ریلوے پرین کی اس داری لگ بگ تیس پرتیسیت ہے اور ریلوے میں آج کل نیجی کرن کا معاملہ کافی رہتا ہے تو کچھ پوئنٹ آپ کے پاس ہو کی نیجی کرن سے کیا فائدہ ہوگا تو نیویس میں وردی ہوگی جو نیجی شیکٹر اس کا بہتر کاری سمتا یا بہتر پربندن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملے گا سیوا گھنوتا وستار ملے گا پرتیس پرتیس پرتی ہوگی تو کئی نہیں کئی مطلب جو سیوا کی گھنوتا وہ بڑھ جاتی ہے اور آدھنک سیوہوں کا وستار ہوگا تھوڑا چھونتیاں بھی رہتی ہے کہ جیسے ریلوے کیا ہے ریلوے میں کئی نہیں کئی ونچی تورک کے لیے کم کرائے کی بات چلتی رہتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے نیجی شیکٹر زیادہ کرائے بڑھا دے نیجی کمپنیاں ایک آدھگار اس میں ہو جائے یا کیول لاب کیلئے کام کرتی یہ چنوتیاں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جو بھی پاردستہ کی باتیں ہیں کہ ان میں صحیح سے ڈاٹا نہیں مل پائے تو ان کی چنوتیاں آ سکتی ہے لیکن فائدہ زیادہ اس میں کوئی سک نہیں ہے جب نیجی کرن کی بات آتی ہے تو اس میں تھوڑا سو سمجھ کی چیزیں کی جاتی ہے انفرسٹرکچر میں یہ کر سکتے ہیں کہ انفرسٹرکچر میں کہیں نہیں کہیں نیجی کرن کو بڑھا دیا جا سکتا ہے چلو بھی ریل پریچالن یا سنچالن میں سرکار مہتوار رکھ سکتی ہے لیکن انفرسٹرکچر کے اندر نیجی شیکٹر کا نیویس ایمپورٹنٹ مہتوار رکھتا ہے اس کے لئے اور ریلوے والا جب معاملہ چلتا ہے تو اس میں یہ فریٹ کوروڈور ہمیشہ چرچہ ملتے ہیں ڈیڈیگیٹ فریٹ کوروڈور یعنی جو ایک دم ایسی ٹرین لائنوں کا وکاس جو کی جہاں سے کیا ہوگا مال باڑے والی جو ریلوے کا پریشن چالان ہوگا ان کو بولتے ہیں ڈیڈیگیٹ فریٹ کوروڈور تو بھارت میں یہ دس جار کلو میٹر لمبا ہے یعنی جہاں پر جو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے میمورائز کرنا ان کو تاکہ ایک جام میں صحیح سے ان کو پروڈویس کر پاؤ اس میں انڈیا کا میپ بھی بنتا ہے ایک جام میں یہ دی جوگرافی والے کو سناتے ہیں تو اس کے علاوہ لاسٹ میں ہے ویمان پتن ائرپورٹ تو اس کے اندر آپ جو اسکم دیکھتے ہیں اڈان 2.0 یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے ٹھیک کہ اس میں کچھ ڈاٹا بھی ہے یو ایس چین کے بعد بھارتویس میں تیسرا بڑا گریلو ویمان باجار ہے اس میں چھتری کنیکٹیوٹی ہو جانا اڑے دیس کا عام ناغری کی یہ چیزیں چلتی رہتی ہے کس پرکار ہم چھتری کنیکٹیوٹی بڑھاو دے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ بھی دیکھو جیسے نورت اسٹا یا ہیمالین چھتر ہے وہاں سے انہ جو پریون چھتر ان کا وکاس کم ہو پاتا ہے پاڑی چھتر ہے جلدی سے ہمیں سپیڈ چاہیے ان چیزوں کو لے کر تو وہ نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پہ یہ اڑان اسکم کام کر سکتی ہے کی مطلب سستی جو سستا کی رائے ہو کر ان چیزوں کا ہم بکاس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ راستری جو ناغر ویمان نتی اس میں بھی کافی چیزیں سامل کی گئے جو بڑھاو دن بزنس کو لے کر اور اس میں اڑان جو اسکم ہے اس میں لگ بگ سوگ رہلو جو بیمان پتا ہے ان کا وکاس کیا جائے گا انفرسٹیکچر تیار کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ لیسن آج کا ہمارا تھا انفرسٹیکچر اور جس میں بہت ساری چیزیں سامل تھی اور ابھی لاسٹ میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے اس میں کرنٹ افیر کی چیزیں جیدہ آتی ہیں تو ویسے اس کر اس میں جیدہ چیزیں کہاں سے ملے گیا آپ کو ایکنومک سروے میں اسی چیزیں آتی ہے وہاں سے کر سکتے ہو بجٹ میں یا جو بھی سرکار کی یوزنہ ہی رہتی ہے یا نیوز پیپر میں ان کو لے کر کچھ بھی رہتا ہے تو آپ اپنے نوٹس میں ضرور سامل کرنا تو ملتے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد